جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ریپروڈکٹیو ایج ہے وہ ایج کہاں سے شروع ہوتی ہے اور میکسیمم کہاں تک ہیلڈی رہتی ہے دیکھیں ایج تو ریپروڈکٹیو آپ کی اٹھارہ کے بعد جب آپ بالک ہوتے ہیں شروع ہو جاتی ہے ایون سترہ کے بعد بھی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آگے فرٹیلٹی کتنی دیر رہے گی فرٹیلٹی آپ کی فورٹی ٹو تک بھی رہ سکتی ہے لیکن آپ کا بیسٹ ایج ہے کہ آپ تھرٹی فائیو سے پہلے پہلے اپنی فیملی کمپلیٹ کر لیں اگر فیملی کمپلیٹ کرنی ہے چائلڈ سپیسنگ بھی کرنی ہے تو میرے حساب سے پچیس چھبیس سال تو کر لینی چاہیے تاکہ چائلڈ سپیسنگ کے ساتھ آپ تین بچے پیدا کر لیں دکٹ سب یہ کیا ایج کے ساتھ ساتھ کالٹی جو ہے سپرم کی یا ایک کی کیا یہ کم ہوتی چلی جاتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کم ہوتی ہے نہ صرف عورت میں مرد میں بھی انڈروپواز آتا ہے انڈروپواز کا مطلب ہے کہ میل میں اس کے سامپل تو ہوں گے اس کے سیمن تو ہوں گے لیکن وہ فرٹائل نہیں ہوگی ایک تو فرٹائل ایشوز بھی آتے ہیں دوسرا ان میں ریکرنٹ ابورشنز آ سکتی ہیں ان کے پارٹنر میں اگر میل کے اندر میل اور فیمل دونوں کو اپنی ایج کا خیال رکھیں اور اس سے آگے یہ ہے کہ بہت زیادہ کنجینیٹل ابنومیلٹیز آتی ہیں دیکھا گیا کہ ان بچوں کا آئی کیو لیول جن کے باپ زیادہ ایج کے تھے ان میں آئی کیو لیول ان بچوں میں کم ہے آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں میں کیا وجہ تھی کہ جو لوگ ہم سے سینئر تھے ہمارے ایج کے لوگ تھے ان میں ان لوگوں میں آئی کیو لیول بہت انٹیلیجنٹ لوگ تھے کہاں تک گئے ان میں کیا ہوتا تھا ٹرینڈ تھا ارلی میریج کا ینگ ایج میں ماں اور باپ ینگ ہوتے تھے اب آپ آگے جاتے جائیں بچہ آپ کو ہم کہیں گے جی بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھا کے لیکن وہ ایک لیول کے بعد جا کے بچوں کی اتنی پرفارمنس نہیں رہتی جتنی کہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے یہ وہ آئی کیو ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جلدی سینائل چینجز ان کے بچوں میں بھی جلدی آتی ہیں